باتا 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 لکالا دیگر اکنگو باتا برکانگو باتا برکانگو فاہمائی مالگو لا کعبتا دریشانگو لا کعبتا دریشانگو باتا برکانگو لا کعبتا دریشانگو باتا برکانگو سبحان اللہ 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 تعالی جلشانگو آف 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 قرآن حریب کی قلابت سما آف خیران آف سکتے پیل دونا لنگ کردے تمام اللہ تعالی اس تمام پروگرام کو اپنی باردام مجھول فرمائے محبوب اور مرمو حاجی صاحب کی جو ان کو اس کا سباک نہیں جائے اللہ تعالی اللہ تعالی بشمول اللہ اپنے گھر میں آج اپنے گھر میں آف دیس علاقہ کی مرکوی جاملی مسجد میں خلخانی موقع پر ملاقع کا موقع خلخانی خلخانی مذہب اسلام میں اہمین عبادت ہے خلخانی خلخانی رسمی یا زیبادی کام نہیں خلخانی خلخانی رسمی اور جماعت اہل سنت نظی جو کہ علماء کی جماعت ہے جو کہ اولیاء اور اتفیاء کی جماعت ہے اور جو کہ فضلاء اور فقحاء کی جماعت ہے اگر خلخانی رسمی اور مباجی چیز ہوتی تو اتنے بڑے موت بر جیت علماء اکرام کے نظیم اس کی کوئی اہمیت نہیں ہم وہ رسم و رواد کے پیروکار نہیں ہیں اور نہ ہمارے نظیم رسم و رواد کی کوئی اہمیت ہے ہم قرآن شریف اور حدیث پاک کو ماننے والے ہیں ہمارے نظیم اگر سب سے کوئی بڑا فضل اور اہمیت ہے تو قرآن اور حدیث کا برسم اللہ میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ یہ پروگرام جس میں آج آپ تشریف فرما ہیں قول خانی کا پروگرام این عبادت ہے سواب ہے اور سواب بے حساب اگر کوئی شخص اس کی افادیت اس کی برکت تو نہیں سمجھ سکتا تو اس کو اپنے مطالعہ میں مدید اضافت کرنا چاہئے سواب یہ قرآن اور حدیث مبارکہ سے ثابت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس قول خانی کو اسلام میں کیوں جہد کراتے دیا دیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور آج قرآن شریف سے ہم نے آپ کے موجودی میں علماء کرام کے موجود میں میں اس بات کی تحقیق کرنی ہے کہ قول خانی کرنے سے کیا مردوں کو بھی فیدہ ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا حلام ہمارا کلام ہمارا صدقہ ہمارا خیرات ان کو پہنٹا ہی ہے نہیں پہنٹا دوسری یہ بات آج ہم نے تحقیق کرنی ہے کہ کیا قول خانی ہمارے پاک پیغمبر کے زمانے سے ہے یا آج قرآن سے ہے سبحان اللہ اگر یہ آج کی بات ہے دور حاضر کی بات ہے نئی بات ہے آج قرآن کے لوگوں نے مورگیوں نے فیروں نے فقیروں نے ہنگیوں نے قادریوں نے اگر اس کو شروع کیا ہے تو پھر یہ تو دکھات ہے اللہ اور اسلام نے کسی عدد اور زدد کا جواب نہیں اور اگر یہ سسٹم پاک پیغمبر کے زمانے مبارک سے جاری ہے تو پھر کسی کو اطلاع نہیں کرنا چاہیے ایسی عبادت کی کاموں میں پاڑ چارجیں حصال لینا چاہیئے تو آئیئے میں نے لنبے چوڑے خطبے پڑھنے میں زیادہ وقت تمہیں سٹیج سیکٹیو کو اعلان کرنے میں وقت بزارنے کی بجائے وقت کو اہم سمجھتے ہوئے آپ کے سامنے چھوڑے ملک کی پہلی آیت مبارکہ دلاؤں سمان اللہ سمان اللہ اس کا ترجمات کروں گا اس صورت کا شان عرض کروں گا اور کچھ کو الخانی کے بارے میں عرض کرنے کے بعد آپ کے جوا کی عبیل کروں گا یہ الخانی اس لئے ہوتی ہے کہ اس سے زندہ کو بھی فائدہ ہوتا ہے مردوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے سمان اللہ زندہ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آفت میں مسلمانوں کے مل بیٹھنے سے محبت بڑھتی ہے سمان اللہ مسلمانوں کے اعتفار سے اقوت سے مروت سے محبت میں ادافہ ہوتا ہے الحمدللہ اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اتفاق اتحاد مسلمانوں کا مل کے بیٹھنا باغوزو بیٹھنا قرآن شریف کو سننا چند حدیث کے مقائد سننا کچھ موت کے بارے سننا کچھ مرنے والے کی اچھائیں اور نوکیوں کے سننا یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہیں دنیا تو یہ فائدہ ہوا کہ اقوت میں ادافہ مروت میں ادافہ محبت میں ادافہ مل بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ راضی اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہاں چالیس آدمی مومن مسلمان اکٹھے مل کے دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے عملوں کو نہیں دیتا اپنے چالیس آدمی کی دعا کو اللہ تعالیٰ مرضور فرمالے دیں یہ بھی بڑا فائدہ اللہ تعالیٰ کی زادہ اپنے بندوں کے بہت ہی مہربان اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بہت ہی مہربان تو جب چالیس آدمی دعا مانتے ہیں تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو موجہ جاتی ہے دعات پروردگار فرماتے ہیں فریشتو میں اس کو دیکھوں اس بندے کو دیکھوں اس کے عملوں کو دیکھوں یا چالیس آدمی کے دعا کے ہاتھ اٹھائے ہو جو دو یہ بندے کے میرا کلمہ پڑھ رہے ہیں بندے کے مجھے باہدرہ شریق مان رہے ہیں بندے کے میری تحوید کے قائل ہیں دیکھا نہیں ہے مجھے میری دربار کے آجے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں اگر میں ان کے ہاتھوں کو کھالی لوٹا دور تو مجھے رب برغبور کون کہے گا کول خانی میں دو دین چیزوں قرآن شریف پڑھا جاتا ہے یہ بھی ثبات جسیلے ہاتھ سے گناہ نہیں جنیا والوں کو بھی فیدہ کبر والوں کو بھی فیدہ کول خانی میں صدقہ ہوتا ہے خیرات ہوتی ہے گنگر چلتا ہے اپنے مریب برادری غیر برادری علاقے غیر علاقے والے سبھی لوگ اس سے جو بھی قسمت مقدر ہوتی ہے یہ بھی افرام میں جائز ہے یہ بھی کوئی گناہ نہیں بلکہ صدقہ کرنے سے تو دنیا والوں کی بھی اور ان کی بھی مسیح تکال جاتی ہیں اور تیسری چیز کول خانی میں جو سب سے اہم بڑی چیز ہوتی ہے وہ دعا مرگی جاتی ہے سامین مہترم میں نے انتہا کہ کتھی لحاظ سے کتھی ذاویے سے آدمی اتباس بنا جائے اس میں کون شک ہوتا ہی ہے کول خانی میں کون سی اسلام کی کمزونی نظر آتی ہے میں دعوت دیتا ہوں میں فرام دل آدمی مطاسبات ہی نہیں ہوں آپ تقریب کے بعد میرے پاس تشریف لائیں خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ پیر صاحب آپ تو آئے نا دس مجھے کے قریب ہم لوگ سباہ یہاں آئے نام کول خانی کا تھا فلاں غیر شریع کام ہو رہا تھا آپ مجھے اڈوائز دی 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 حکم دی 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 ہم اس بیر شریع کام کو آج ہی ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں سب اعلان نہیں بلکہ انتظام کرتے ہیں آپ بھی ایک آدمی چھڑھو کے بتائیں جناب یہ پرخانی کا نام تھا یہاں فلاں فلاں غیر شریع غیر دیری کام ہو رہے تھے ہرگز نہیں آپ جب سے تشریف لائے ہیں اکثر لوگ باپزوں بیٹھے ہیں مجھوں کے ساتھ سو فی ستی لوگ مجھوں کے ساتھ خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں کوئی قرآن پڑھ رہا ہے کوئی سپارہ پڑھ رہا ہے کوئی رکوب پڑھ رہا ہے کوئی الہم شریف پڑھ رہا ہے کسی کے ہاتھ میں تصویح ہے کوئی کلمہ شریف پڑھ رہا ہے کوئی استفار پڑھ رہا ہے یہ ساری عبادت کی عبادت ہو رہے ہیں اور پھر آپ کی اس تمام اجتماعی عبادت کا ثواب مرحوم حاضی صاحب کی روح کو بخشا جائے گا آج اگر یہ مجمہ نہ ہوتا کلخانی نہ ہوتی تو میں ایک آدمی فاتح پڑھ لیتا آپ بھی ایک آدمی آ کے فاتح پڑھ لیتے چلے جاتے گھر میں بیٹھ کا دعا ملتے آپ کی دعا میری دعا ایک کی دعا دو کی دعا تین بندوں کی دعا رات ہو سکتی ہے مگر جہاں سے چالیس یا چالیس سے زیادہ آدمی دعا مانگے وہاں دعا رات نہیں ہوتی یہ تو میں آپ کو دنیا بھی انداز میں سمجھا رہا ہوں کہ کلخانی بڑا سوا مگر جب آپ دین کی طرف آئیں گے سبحان اللہ آسات اور ورزہ کی طرف آئیں گے تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی اور پھر آپ کو قرآن پڑھ رہے آخر میں کیا ہوتا سب کہیں کہ میں نے سپارہ پڑھا کوئی کہے گا دو سپارے پڑھے کوئی کہے گا ختم پڑھا یہ سوا سہیں گے ہماری خیرات کا سوا ہمارے سبتے کا سوا آج اسے گروہ کو پڑھتا جب اتری بے سمار کلام کا سوا اس مرحوم کی روح کو پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تدری مغفرت فرمائے ہاں 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 خریو بھی عربی عدب کی کتاب میں آتا ہے جنابی صالح اسلام اللہ تعالیٰ کے بڑے جلیلالالتدر نبی تھے صاحب کلمہ تھے صاحب کتاب تھے صاحب رشد و ہضائیت تھے نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں پہنمبر بھی ہیں بڑے عقاب کے مالک کے جنابی صالح صاحب اللہ تعالیٰ کتاب اللہ تعالیٰ پہ نازل فرمائے صاحب اللہ تعالیٰ سندے دل سے آپ میری بات کو سننیں اگر آپ کو کچھ بات پر اطراف ہے تو آپ بچھر سبسرہ کرتے رہے مگر قطیم میں آپ بچھر سبسرہ کرتے ہیں صاحب اللہ تعالیٰ اور نمہ فیشہ ورماللہ آرام سے بیٹھیں محبت سے بیٹھیں صاحب اللہ تعالیٰ اور میں بڑے قیادتے ہیں میراز مندی سے شرافت سے یقین کر رہا ہوں کسی آدمی کی شرافت کی زبان کو اس کی کمزوری نہیں سمجھنا چاہے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت ہے تو میں آپ یہ کر رہا تھا کہ ہمارے سور تقرسل اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ وآلہ 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 جب صاحب اللہ تعالیٰ جناب عیسیٰ جناب عیسیٰ وآلہ جلیل و قدر نبی ہیں اور آپ ان کی اہلیت کا اس بات سے بھی اندازہ لگائی ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام آپ بھی آسمانوں پہ ہیں اب بھی حیات ہیں اب بھی زندہ ہیں اب بھی بیٹھے ہیں جو بھی آسمان پہ اور قرآن کہتا ہے چٹہ پارہ صورت المائدہ قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں جو بھی آسمان پہ بیٹھے ہیں جب قیامت کا زمانہ قریب ہوگا وہ دنیا پہ تشریف لائیں گے اور جب آئیں گے تو نبی بن کے نہیں آئیں گے میرے پاک پہمبر کے امتی بن کے آئیں گے لارے تکبیر لارے ایسیٰ علیہ لارے کلافہ لارے ایبری میں آپ کا بڑا ساپ پاک کسی اقرار ہوں کہ کسی موت پر حسنی کے حوالے سے کھوئی بات کی جائے تو اس بات کا بزن زیادہ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں یا اقباط کرنے والا آدمی بڑا سنجید ہے اب یہ جو میں آقبار کر رہا ہوں تلیوبی کا حوالہ ہے اور جناب عیسیٰ علیہ السلام سے مقضوع ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام سے گزرے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ قبرستان میں اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ایسی ہے کہ ایک مدے پہ عذاب رہا آپ فاتحہ پڑھتے ہوئے گزر گئے آپ بھی فاتحہ پڑھا کریں جب بھی قبرستان کو دیکھیں فاتحہ پڑھا بس پہیں کار پہیں پیدا لیں اونٹ پہیں سوالی پہیں آپ جس جگہ بھی ہیں جب قبرستان قبریں قبول آپ کو مذہر آئیں الحمد شریف پڑھتے ہوئے اس کا ثواب ان کی روح کو بخشتے ہوئے گزر جائے گاڑی و مشین دیت ریف کے نہیں لوگ سکتی پرمان ہی آپ اپنی سیکھ پہ بیٹھے ہوئے الحمدللہ رب العالمین پوری صورت والدوالین آمین تک پڑھ کے ارض کر دینا یا اللہ تعالی اس کا ثواب حضور پاک کے وکیلہ جلیلہ کے ساتھ تمام قبرستان کی روح کو پہنچا ہے اس کا یہ سیدہ ہوگا جب آپ کسی کے لئے فاتحہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ کوئی آپ کے لئے بھی فاتحہ پڑھیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ فاتحہ پڑھیں گے تو آپ اکیلے الحمد شریف یا فاتحہ پڑھنے والے ہوں گے تو اللہ تعالی اس قبرستان میں تمام قبور کی تعداد کے برابر آپ کو درجاتہ پرمائے گے اس قبرستان میں ہزار قبریں ہیں دو ہزار قبریں ہیں تین ہزار قبور ہیں ان کی تعداد کے برابر آپ کو درجاتہ ملے گے اور پھر جب آپ ان کے لئے بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں تو قبرستان میں سارے لوگ انہیں کمیں نہیں بڑی حدیاں بھی ہوتی ہیں مارکھوم بسے بھی ہوتے ہیں پاکھ دامن عورتیں بھی ہوتی ہیں نیک آدمی بھی ہوتے ہیں جب آپ ان کے لئے دعا فرمائیں گے تو اس قبرستان میں سے بخشے ہوئے لوگ آپ کے لئے بخشش کی بھی دعا فرمائیں گے نیکی کا بدرہ نیکی ہوتا ہے کہ مولا پاس یہ ہمارے لئے دعا فرمانا ہے وہ اس کا دکل دربالہ یہ ہماری بخشش کی دعا مانگ رہا ہے بخشے ہوئے آپ کے لئے ارد کریں گے تو وہ اس کو دخل پر جب وہ آپ کے لئے دعا کریں گے دعا بن جائے گا یہ سسٹم بڑا اچھا ہے ہمارا اسلامی نظام یہ بہت ہی اچھا ہے یہ مردہ اور زندہ کے درمیان ایک تعلق قائم رکھتا ہے ہمارا اسلام زندہ اور مردہ کے درمیان ایک تعلق قائم رکھتا ہے آپ دیگر مذہب کو دیکھیں ان میں کوئی تعلق نہیں ان میں کوئی پنٹیکٹ نہیں ہے بندہ مر گیا جندو مر گیا ان کا حقیدہ چاہے مجد کو جلا دو اس کی رات کو دیاؤں میں بہا دو انگریز مر گیا ان کا تصور کیا ہے ہتم ہو گیا مردہ اسلام کہتا ہے نہیں نہیں جب مرنے والا مر جاتا ہے تو اس کے وجود پہ پانی بھی ایسا ایسا چلاو یہ تمہارا حق ہے اس لئے ایسا پانی چلاو کہ موت کی تلقی کی وجہ سے اس کا وجود بھی دھگتا ہے اللہ اللہ یہ قبر میں حساب کتاب ہے حوال جواب ہے نیزان ہے ہشار ہے برزا ہے آخرت ہے یہ تمام آگے منازل ہیں مدارج ہیں ان کو ہم نے تائے کرنا ہے ہمارے اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جب تم سو سال کے بعد دو سو سال کے بعد کسی قبرستان سے گزرو تو ان کی قبروں کو بھی پہمال نہ کرو قبروں کو بھی تقدس کرو قبرستان کا احترام کرو قبرستان سے گزرتے ہوئے اسلام ہونے کو محل القبور کہہ دو اللہ اللہ قبرستان سے گزرتے ہوئے پاکہ نہ پڑھو ان کی بسرس کی دعا ماتھو یہ ہمارا مطلب اللہ اللہ یہ کوئی سبحان ہوگئے گا ہمیں نظر ہیں یہ جہاں تو میں اب یہ کر رہا تھا کہ ہمارا مطلب اسلام یہ بڑھا ہی اچھا محجب نتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تمہیں اسلام پر قائم رہنے کی توبی جنابی سبحان اللہ فرماتے کہ جب میں قبرستان سے گزرا تو میں نے دیکھا ایک قبر پر عذاب ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ کے نبی علم پڑھتے ہوئے صورت فاتح پڑھتے ہوئے گزرگیا جب واپس آیا تو جس مرزے پر عذاب ہو رہا تھا اسی پہ اللہ تعالیٰ حرامت ہو رہی تھی اللہ لوگ پرسوں کے لئے مر رہے ہیں تم پرسی کر رہے ہیں بہت 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 تو حضرت عیسیٰ نے اس کام فرماتے ہیں ہاں آئی چکل ہے آفی تو ساو سن بروشیر پریال اللہ تعالیٰ حرامت ہے اللہ تعالیٰ حرامت ہے مرزا اگر وہ بندے بھی اسی طرح کریں جیسے آپ کا جذبہ کے پرسے ہیں گوٹر کے لئے چھوڑ دیں تو یہ حالات پیدا نہیں ہوتا ہے بہت 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 harap جناب انساء رہو اللہ فرماyeart جب میں قبرستان میں سے واپس واپسی پہ گذرا تو میں نے دیکھا کہ اسی قبر پر جس پے کر رہا تا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو رہی ہے یہ عجیب کیسیت ہے کہ ایک قبر پر چندلہ میں پہلے عذاب ہو اور تھوڑی دیر کے بعد رحمت ہو نبی سے اللہ تعالیٰ کی دربار میں التفاق فرمائے مولا فاتھ یہ مواجرہ کیا ہے تو اسے پوچھنے والا تو کوئی نہیں قدرت نے فرمایا میرے پیغمبر پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بے نیاز ہوں جس کو چاہوں بخش دوں جس کو چاہوں عذاب کروں مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے آپ بھی آئیے زیارت فرمائیے کتاب مبین جس کو چاہوں بخش دوں بے نیاز ہوں مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں مگر قدرت نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اس کی بشت کا سبب یہ بنا ہے کہ آج دنیا سے مرے ہوئے ایک بچارے کو چند روز قدرت ہیں یہ گناہ دار تھا بذکردار تھا مگر اس کا چھوٹا سا بچہ ہے آج اس کی بیوہ اور اس بچے کی والدہ اپنے بچے کو مسجد میں مولی صاحب کے پاس لے آئی مولانا میرے بچے کو قرآن پڑھائیے اس وقت قرآن نہیں تھا اس کتاب کا نام تورات تھا اور یہ بھی یاد رکھئے تورات انجیل زبور تمام صعیف تمام کتابوں میں صورت فاتحہ جیسے ہمارے قرآن میں موجود ہے تمام کتابوں کی پہلی زورت سبحان اللہ جب اس بچے کی والدہ اپنے چھوٹے بچے کو لے کے آئی کہتے حضرت میرے بچے کو آپ دورات پڑھائیں تو اس بات نے سبق دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم خوٹا بچہ ہے معصوم ہے گناہوں سے پاک ہے تفلیت کا زمانہ ہے معصوم آنا زبان ہے مولی بھالی زبان میں پڑھ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تمہیں والو قریوبی و کتاب والا لکھتا ہے بینیاد کی عظمت کی قسم ہے ناجی سیادوں سے ٹیج رسول پہ بیٹھا ہوں پھر کا بازی کا میں قائل نہیں کسی کو کافر کہنے نہیں آیا لکھتے ہیں جب اس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا بینیاد کی رحمت کی تارہل گئی مولا پاگے فرمایا فرید تو اس کے باپ کے قبر کے عذاب دور کر دو پر اس دنیا سے مولا یہ گناہ گار ہے ابھی ابھی عذابوں میں آیا ہے فرمایا میں اس کے عمل کو دیکھوں یا اس کے بچے کے قرآن پڑھنے کو دیکھوں اس کا چھوٹا بچہ ہے معصوم زبان ہے بررحمن الرحیم کہہ رہا ہے مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے اگر اس کے باپ کے میں قبر میں عذاب کروں تو مجھے رحمان اور رحیم کہہ روانے کا کیا بیدا سبھے تکریم سبھے رسالت سبھے قنافت سبھان شریف تھی ایک آیت کے صدقے پڑھنے کے صدقے بیٹے کے پڑھنے کے صدقے باپ کا عذاب کرنے آج اس مرہوم بھاجی کے کتنے بچے کتنی بچیاں کتنے بیٹے کتنی بیٹیاں بھائی رشتے دار عظیر ریلیٹیو اکارب بسے والے برادری والے قرآن پڑھنے ہیں جب قرآن شریف کی ایک آیت اتنا فائدہ دیتی ہے تو آج قرآن کے ختموں کے ختموں کا ثواب اس کو کتنا فائدہ دیتی ہے نیازہ مہربانی کرنی ہے یہ سسکم جاری رہنا چاہیے قرآنی بند نہیں ہونی چاہیے اور نہ کسی کو اس موضوع پر زیادہ تقریریں کرنے چاہیے کہ یہ خلاف سے شرح ہیں جس کام سے خدا راضی ہو جس کام سے مصطفیٰ راضی ہو ایسے کام کو بند نہیں کرنا چاہیے جاری رہنا چاہیے اگر کوئی آدمی قرآنی میں آتے بیٹھ جاتا ہے قرآن نہیں پڑتا اس کو سمجھانا ہے اگر کوئی آدمی بغیر مضوع کے شامل ہو جاتا ہے اگر کوئی آدمی قرآنی میں ہوتا سگرٹ دنیا بھی باتیں لگ بلاب گلیں ککے کرتا رہتا ہے اس کو سمجھانا چاہیے تاکہ معاشرے سے یہ چھوٹی بھوٹی خرابیاں دور ہو جائیں ان کا ادالہ کرنا چاہیے یہ نہیں کہ قرآنی کو بند کر دینا چاہیے دیکھئے نا بھئی میں آپ کو یہ کروں کہ اگر کسی کے سرمیدار دو سرمیدار دوتا ہے خدا نہ کافتا بات ہوتا تو سر کا علاج دیا جاتا ہے انجیکشن لگایا جاتا ہے دوائی دی جاتی ہے ٹیبلیٹ دی جاتی ہے سیرف دی جاتی ہے توجہ ہے نا بھئی علاج کیا جاتا ہے اس کا سر نہیں کاتا جاتا یہ ہرگز علاج نہیں ہے کہ کسی کے سرمیدار دے اس کا سر کار دو یہ کوئی علاج ہے میرے بھائی اس کے موقع پر اگر کوئی آدمی احترام نہیں کرتا اس کو اپنے پیر سید کے شان کا پتا نہیں کمالی میں بیٹھنے کے انداز کا پتا نہیں میلاد کی محفل میں اگر کسی آدمی کو احترام کا پتا نہیں کلخانی میں کوئی آدمی اگر اندسپلن ہے نظم و سب کی پاوندی نہیں کر رہا ہے اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے نیکی کے کام کو بند کرنے کی ضرورت نہیں جس مسجد میں جس علاقہ میں جس علاقہ میں لوگ نماز نہ پڑھتے ہوں مسجد تو نہیں گھرانا چاہیے لوگوں کو نماز بھی بنانا چاہیے ان کے موجود ہیں امارات کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ بیدت ہوگے ان کو اتار دو نہیں نہیں اسلام یہ کہتا ہے یہ کھلا مذہب ہے فراغ دلانا مذہب ہے مدینے والے کی جماعت ہے نبی علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آتے ہی امت کی بخش اس کے لئے سجدہ فرمایا امت کی لئے سجدہ فرمایا اور سجدہ پاگر بھؤ کے نہیں ہو سکتا یہ بات بھی سو فیصدی صحیح ہے پھر مجھے کسی سے لکھوا کے دیجئے کہ بہر بھنوں کے سجدہ ہو جاتا ہے وہ کہے گا کہ بہر بھنوں کے سجدہ کیا دیجئے وہ پروچ آئے گا نمیشتہ طور پر اب بہر بھنوں کے سجدہ بھی نہیں ہو سکتا اب جس کو بھنوں بھی کسی نے نہیں کرایا دنیا پہ آتے ہوں خسل بھی کسی نے نہیں دیا کسی نے رہلایا بھی نہیں بال بھی نہیں تراشے بھنوں بھی نہیں کرایا یہ سوچو تو صحیح آنے والا ہے کہ شان کا مالے ہو اللہ تعالیٰ آپ کو ربی کی شان پہتا نہیں دو گی آپ کا ملابین عبادت بڑی ہفی اور بڑی شان کے مالک قرآن شریف میں آتا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ملاد منایا جناب عبراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی جناب سلیمان تغمبر نے ملاد منایا اور قرآن شریف میں یہ موجود ہے کہ اللہ تبارک وطان نے خود اپنے پاس تغمبر کی آمد کا اعلان کیا اور ملاد منایا تو اتنی قصید تعداد میں اتنا مباد موجود ہے قرآن شریف میں نبی بھی ملاد منا رہے ہیں بڑی عدید سیباتیں نبوت کا گربار پوراڑ بار گربار دورے بار پور اسرار باوقات پوراڑ با کردار نبوت کا گربار سجا ہوا ہے اللہ کو سیدہ المرسلیم تشریف فرما ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس اللہ حضور کا نام نام درود شریف پڑھنے یہ بھی اچھا کام ہے درود شریف پڑھنا اس سے بھی صد آدر یہ بہتا ہے تو لہذا میرا مشروع یہ ہے آپ کے لئے کہ آپ درود شریف بھی پڑھیں اور آپ کے نام نام کی تازیم بھی فرمایا کریں نبی علم بیعہ کا دربہ سے گاہ ہوا ہے سیدوں موچنین جناب والا مصرح نبوت پہ بیٹھے ہوئے مدینہ شریف میں در دو منٹ کے لئے تصور آنا رنگ قائم دی دیئے ادھر ملتار کی گلیوں میں آکے موشل کرتے ہوئے گزر رہا ہے نکر رہا ہے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کمع صلی اللہ تعالی عبراہیم و علی عبراہیم انکا حمید مجید خوشید رسالت مطاب نبوت درمیان میں تشریف فرما ہے ادھر جنابی آدم رہے سلام بیکلے ہیں ادھر جنابی صدیج ایک بردک ہے ادھر جنابی صدیج ایک بردک ہے ادھر جنابی عمر فاروق بیکلے ہیں ادھر جنابی نونجی بیکلے ہیں ادھر عثمان خریب بیکلے ہیں نبوت کے دکمار کا ایک نصف بیش کر رہا ہوں ادھر جنابی مرساکرین ادھر جنابی مولا علی ادھر جنابی عیسی روح اللہ ادھر جنابی غوث پاک ادھر مرسلین بیکلے ہیں ادھر جنابی خاجاج میری رحمت اللہ تعالی بیکلے ہیں ادھر جناب والا اندیاء بیٹھ ہیں ادھر سروہ بیٹھ ہیں ادھر جناب والا اللہ تعالیٰ کے فاغ نبی بیٹھ ہیں پیچھے بناتے رسول بیٹھ ہیں ازواج رسول بیٹھ ہیں مومنوں کی مائیں بیٹھ ہیں ستر سترزار فرشتے چار اتر درود و سلام پڑھنے کے لئے دست وقتا قبنے جھکا کے حاضر کھڑے ہوئے ہیں آگے نبوت کے دربار میں سائلیر حاضر ہیں اتنی آرہ پرہنس دربار میں اگر آپ کا ماں باپ مر چکا ہے امار کی بات میں افکر جوائی دیتا ہے آپ کا مرہ ہوا ماں باپ کی نبوتی کچاری میں بیٹھا ہوا ہے اگر آپ کا مرشد مر چکا ہے آپ کا مرشد یہ فوت ہو چکا ہے میرے در جوائی دیتا ہے وہ بھی نبی علم بیاء کی کچاری میں بیٹھا ہوا ہے ملتان کے لوگوں ادھر آپ کے مو سے نکے اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد ادھر نبی علیہ السلام خوشی کے ساتھ سر مبارک اٹھا کے فرمائیں کہ سلام علیہ السلام میں تیرے درود و سلام پہ خوش سماعت فرما رہا ہوں خوبا کی قسماندادہ فرمائیے کہ بابا آدم کتنا خوش ہوگا آپ کا باب بیٹھا ہوگا وہ کتنا خوش ہوگا آپ کا مرشد کر نبوت کی کچاری میں بیٹھا ہوگا کتنا خوش ہوگا حضرت اجمری کتنا خوش ہوگا دوست والا آدم کتنا خوش ہوگا نبوت کا ترپار ہے آم بات کون کہتے ہیں کہ یہ بات ہیں کہیں کبھی آپ پرہ منسٹر کے دربار کو دیکھیں ادھر وزیر بیٹھے ہوتے ادھر سفیر بیٹھے ہوتے ادھر ایمدل سیڈر بیٹھے ہوتے ادھر کانون ساد بیٹھے ہوتے ادھر پالیسی بنانے والے بیٹھے ہوتے ادھر ایڈوائزر بیٹھے ہوتے آپ پی وی پیجرات نہیں دیکھتے